کہ ہم دیکھ رہے ہیں حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں پاکستان ہو کہیں دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں چوری بہت ہوتی ہے ڈاکے بہت ڈال رہے ہوتے ہیں گن پوائنٹ پہ جو ہے کبھی موبائی چھن لیا ابھی عید پہ اتنی واردادیں پورے پاکستان میں ہوئی ہیں کہ لوگ عید کے پیسے نکال کر آ رہے تھے کوئی غریب کرائے کے پیسے نکال کر آتا ہے اس کو گن پوائنٹ پہ چھن لیا جاتا ہے اور اس کے موبائی چھن لیا جاتے ہیں یا دنیا بھر میں جہا بھی چوریاں ہوتی ہیں یہاں بھی ہم دیکھنے کے بہت چوریاں ہوتی ہیں کتنے ہمارے جاننے والے ہیں ان کے گھروں میں چوریاں ہوئی ہیں امریکہ میں اتنی چوریاں مطلب آل آور دی ورڈ ہم دیکھنے کے ہمارے پاس یہ پرابلم ہے ہی ہے چوریوں کی اور لے کر تو کیسے گھر کو محفوظ رکھنا ہے چوروں سے ڈاکوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جب آپ باہر جا رہے ہیں پاکستان کی سڑکوں و انڈیا کی سڑکوں میں ایکس وائز اٹ کہیں بھی اپنے آپ کو چوروں اور ڈاکوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے وہ ہم آج آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائیں گے تو سب سے پہلے حدیث جو ہم آپ کو بتائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ جو شکت سورہ توبہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ چوروں سے محفوظ رہے گا چور ڈاکو اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک تک نہیں آئیں گے سورہ توبہ اگر آپ اپنے پاس اس کو رکھ لیتے ہیں لکھنا مشکل ہے تو پرنٹ آؤٹ کر کے رکھیں اپنے پاکٹ میں رکھیں اپنے جیب میں رکھیں اپنے پاس رکھیں اپنی کار میں رکھیں کہیں پہ بھی رکھیں تو پھر آپ جو ہے وہ ہر قسم کے چور ڈاکو سے محفوظ رہیں گے اگر وہ چوری کی نیت سے آپ کے پاس آئے گا بھی تو وہ آپ سے دور ہٹ جائے گا ابھی ریسنٹلی کاراچی میں ایت کے موقع پہ بڑی واردادیں سننے کو ملی ہیں کہ کسی کے پاس چالیس ہزار تھے وہ لوٹ لیے موبائل لوٹ لیا پیسے لوٹ لیے تو یہ چیز جو ہے وہ آپ سے پھر چور آپ کے پاس نہیں آئیں گے حتیٰ کہ کتنی جانے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں صرف اسی اس پر کہ جی مار دیا گیا کیوں کیونکہ وہ موبائل نہیں دے رہا تھا پیسے نہیں دے رہا تھا ہم نے بڑے بڑے قصے سنیں آگے بڑھتے ہیں اور دوسری ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے باہر نکل کے چور اور ڈاکوں سے کہ وہ آپ کو نہ لوٹیں دوسری رسول خدا رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ فتح کو لکھ کر اپنے سرانے رکھے یا اپنے پاس رکھے وہ چوری سے محفوظ رہے گا جب آپ گھر میں ہیں تو اپنے پاس رکھیں یا ویسے بھی اپنے پاس رکھیں گے تو ہر قسم کی چوری سے محفوظ رہیں گے سورہ فتح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ معایدہ کو لکھ کر اپنے گھر یا صندوق میں رکھے گا تو اس کی کوئی چیز چوری نہ ہوگی آپ کے لوکرز ہوتے ہیں سیف ہوتے ہیں اگر آپ سورہ معایدہ کو لکھ کر یا پرنٹ آؤٹ کر اپنے گھر میں رکھ لیں یا صندوق میں رکھ لیں تو ٹپیکل جو آپ کا لوکر ہے جہاں آپ کے پیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی اس کے بعد اگر بہت چھوٹی سورہ سورہ وال اسر اگر آپ اس کو بھی لکھ کر اپنے سیف یا تجوری میں لکھ لیں گے تب بھی آپ کی مال و دولت اور جو بھی گھر میں سونا ہے یا آپ کی قیمتی اشیاں ہیں وہ محفوظ رہیں گی تو کون سی سورتیں میں نے آپ کو بتائیں گے سورہ توبہ جو آپ نے اپنے پاس لکھ کر رکھنی ہے سورہ فتح جو آپ نے اپنے پاس لکھ کر رکھنی ہے جو ایزی ہو وہ رکھ لیں آپ چوروں سے محفوظ رہیں گے گھر میں سورہ مائدہ اور سورہ وال اسر ان دونوں کو اپنے سیف یا تجوری میں رکھیں تو وہ بھی چور اور ڈاکوں سے محفوظ رہیں گے اور اس کے بعد جو بہت ہی مجرب اور بہت ہی چھوٹا ایسا عمل ہے وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص رات کو سوتے وقت گیارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا یعنی سورہ اقلاص قلو اللہ وحد کی تلاوت کرے گا تو وہ اور اس کا گھر اور اس کے اطراف کے سارے گھر ساری رات جو ہے وہ چوری سے اور ڈاکے سے محفوظ رہیں گے جو شخص اپنے بستر پر سوتے وقت گیارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا خدا اس کے اور اس کے اطراف کے سارے گھروں کو حفاظت میں رکھے گا ہر قسم کی بلا سے حفاظت میں رکھے گا بالخصوص چور اور ڈاکوں سے چوری سے پچا کے رکھیں وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے